کا کیا حق ادا کیا اور تیسری چیز رشتداری ہے رشتداری کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ رشتداری کا کیا حق ادا کیا اس لیے ہر مسلمان اور ہر انسان سے یہ تین چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس لیے گریل زندگی کی بنیان یہ بڑی عظیم نعمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ ایمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْتَفُهُمْ بِأَحْلِهِ تم میں سے کامل الیمان آدمی وہ ہے جس میں اپنے اخلاق کی تکمیل کر لیں اور کامل الیمان آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کا نظام تعلیم و تربیت اور اپنے گھر کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کی اہلیت پیدا کر لیں اور گھر کا نظام چلتا ہے نرمی سے محبت سے علم سے احترام سے ایک دوسرے کے خیال رکھنے سے یہ گھر کا نظام چلتا ہے جس میں گھر کے نظام کو قائم رکھ لیا فرمایا خیرکم خیرکم لِأَحْلِهِ تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں فرمایا خیرکم اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کیوں؟ انا خیرکم لِأَحْلِي میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے اپنے خاندان والوں کے اپنے نوازوں کے اپنے بچوں کے اپنے رشتداروں کے حقوق سب سے زیادہ ادا کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرت القضاء پر تشریف لے گئے جو آپ اپنے خاندان سے ملاقات کیلئے گئے ایک چھوٹی سی بچی دوڑ دی ہوئی اللہ کے پیغمبر کی طرف آئی آپ نے اسے سینے سے لگا لیا یہ کون سی بچی ہے یہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی بیٹی ہے اللہ کے پیغمبر نے سینے سے لگا لیا اور میں حضرت نے کیا لگے میرے سپرد کیا جائے آپ کے بھائی کیا لگے جعفر میرے سپرد کیا جائے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں اس کی خالہ جعفر کے گھر میں ہے لہذا اس کو اس کے سپرد کیا جائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کیلئے سب سے زیادہ بہربان ہے اب گھرلوں نظام یہ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے یہ بہترین نسل پیدا کریں جس نسل کو علم کا شعور بھی ہو جس نسل کو رشتوں کا تقدس بھی پتا چلے جس نسل کو رشتوں کے حوالے سے خیال بھی موجود ہو